موسیقی میں نے ہمیشہ شہر میں اور پردیش میں جہاں مجھے اوسر ملا ہے میں نے سکاراتمک راجنیتی کی نکاراتمک راجنیتی کبھی بھی نہیں کی ہے جہاں تک کانگریس کو جھٹکا دینے کا سوال ہے تو کانگریس اپنے لوگوں کو سمال ہی نہیں پا رہی ہے ابھی مدھردیش میں الگ بھگ پانچ زیادہ کارکرتہ اور نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی مائے اور ابھی بہت لوگ آنا بھی چاہتے ہیں تو کانگریس اب ایسا لگتا ہے کہ اس دیش کے پارٹی نہیں وہ امریکہ کے پارٹی ہوگئے کیونکہ جس پرکار کے گھوشنا پتر میں انہوں نے گھوشنا کی ہے ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ بام پنتھی اور کچھ اربن نقسل سے گھر گئی ہے کانگریس اور اس لیے جو بھی ان کی گھوشنا پتر کی باتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں دیش کی مٹی کے خوشب نہیں آتی جیسے اگر آپ ویراست ایکٹ کی بات کریں ویراست ایکٹ امریکہ میں ہو سکتا ہے کیونکہ امریکہ میں فیمیلی سنستہ نہیں ہے ماں ماتا اور پتا اس کے علاوہ کچھ ریلیشن نہیں ہے ہمارے یہاں ماتا ہے پتا ہے تاؤ ہے دادا ہے پردادا ہے ماما ہے مامی ہے فوپا ہے فوپی اور سب کا ایک دائت تو ہے مطلب بیوہ بھی ہوتا ہے تو ماما کو مامیرہ لے کے آنا پڑتا ہے یہ ہمارے ایک ویوستہ ہے تو یہ امریکہ میں نہیں ہے تو اب امریکہ کے ایکٹ کو یہاں لاغو کریں گے کہ کوئی ویکتی اگر ڈیت ہو جائے اس کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے تو پچپن لاکھ روپے سرکار کے خجانے میں جمع کریں یہ تو ایکٹ امریکہ میں ہو سکتا ہے یہاں پر اس کا جنتہ بیروت کرے گی پھر وہ بولے بھی کہ ہم تو ایکسری لگا لگا کے لوگوں کی سمپتی کی جانچ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل ایک طریقے سے بھارت کے سنسکار اور سنسکارتی کے خلاف ان کی گھوشنا ہے اور اس لئے کانگریس سب کوئی جڑ نہیں رہا ان دور میں جو ہوا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ چناؤ میں لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ اتصاہ نہیں دکھائیں گے ایک تو نوٹا کی اپیر اپنی طرف ہے دوسری طرف سب پہلے ہی مانن کے چلے تھے ویڈے پی بہت مضبوط ہے اور اب ایک طرفہ چناؤ ہے تو یہ چناؤتی بھی ہوگی سنگٹھن کے لئے کہ ووٹرز کو گھر سے نکال کر لائے جو کی آلہ کمان نے آپ کو ایک ٹارگیٹ بھی دیا ہے دیکھیں ہمارا پولنگ بوت کا کارکرتہ بہت سمجھدار ہے بہت ششکت ہے اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کے سماج میں سمبند ہے وہ کسی کے پاس جائے گا کہ بھاوی جی ووٹ ڈالنے چلو تو بھی منع نہیں کرے گا کیونکہ وہاں کی سمجھے کے لئے بھی وہ کام کرتا ہے آپ دیکھیں گے اندور کا وکاس ہوا اندور میں یدی ہم سوچتہ میں نمبر ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جنتہ کی صحبہ گیتہ ہے اور جنتہ کی صحبہ گیتہ ہمارے کارکرتہوں نے پولنگ بوت پہ بیٹھ بیٹھ کر صحبہ گیتہ کو جوڑا ہے تو ہر کام کے لئے ہم جنتہ سے سمپر کرتے ہیں تو مددان والے دن میں جنتہ سمپر کریں گے اور ہمیں بشواس ہے کہ ہمارے کارکرتہ جب مدداتوں کے گھر جائیں گے لوگ مددان کرنے آئیں گے یہ جو ووٹنگ پرسنٹیج بڑھانے کی چنوتی ہے اور چونکہ آپ چناؤ پرابندن کے ماسٹر مانے جاتے ہیں راستری اس طرح پر تو اندور میں اس کو اس ٹارگیٹ کو اچھیب کرنے کی چنوتی کو سویکار کرتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ ہم کوشش کریں گے جو پچھلا پرسنٹیج تھا اس سے ہمارا پرسنٹیج بڑھے جی آکشہ کانتی بمجی آپ کے ساتھ ہیں آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ان کو لے کر کئی طرح کی تحمتیں بھی لگ رہی ہیں لیکن ایک ٹیکنیکل معاملہ جو ہے زمانت کا وہ خارج ہوا اس کے بعد کیا کہیں گے کیونکہ پارٹی کہہ رہی ہے جو وپاکش ہے کی دیکھئے سچتا کی بات کرتے ہیں اور آروپی جو ہے انہیں اپنے ساتھ لیا اور ابھی وہ ان کی زمانت بھی نرست ہوئی ہے دیکھئے یہ جو کیس ہے یہ سترہ اٹھرہ سال پرانا ہے کوٹ میں کسی نے آویدن کیا کوٹ نے کہا ہے کہ ویویچ نہ پھر سے کریں تین سو ساتھ کے لائک ہے کیا ویویچ نہ ہوگی اس کے بعد پھر شد ہوگا کہ تین سو ساتھ کے لائک ہے کینی کیس اس کے بعد چرچہ ہوگی اس میں پولیس پرشاشن کی کوئی بھومی کا ہی نہیں ہے سامنے والا ویکتی کوٹ میں گیا کوٹ نے پرشاشن کو آدیش دیا پولیس پرشاشن کو دیکھئے یہ بہت سامانی بات ہے اس پرکار پیش کر رہے ہیں کہ ان کو پر تین سو ساتھ لگی اس لئے بھگے اکشہ اتنا کمجور نہیں ہے اتنا کمجور ہوتا تو فارم لٹانے نہیں جاتا میں نے تم کو سلاحہ بھی دی تھی کہ آپ مجھ جائیے آپ کا جو سمرتھک ہے پرستاوک ہے وہ آپ کے ہستاکشہ رکھت فارم دے دیں آپ کا فارم ہو جائے گا میں نہیں میں خود جاؤں گا میں اس کے مادیام سے میری پارٹی کو بھی سندش دینا چاہتا ہوں کہ میں خود پارٹی چھوڑ رہا ہوں تو اس لئے انہیں سہاس کے ساتھ کام کیا اور میں ان کے سہاس کے پرشاشن ساتھ بھی کرتا ہوں کیلاش ہی ہمیشہ چوک آتے ہیں وہ چاہے پشیم منگالوں وہاں پر پورے دمداری سے چناؤ لڑتے ہیں کوئی بھی آپ کو چناؤتی ملتی ہے لیکن یہ جو ہوا کہا جاتا ہے کہ پردیش سنگٹھن کو بھی خبر نہیں تھی اس کی اور سیدھے آلہ کا مان سے آپ ڈھارے ٹچ میں تھے اور اتنی بڑی چیز ہو گئی کہ لوگ حیران رہ گئے نہیں میری سب سے بات ہوئی سب سے بات ہوئی میں نے مکہ منتری جی سے بات کی میں نے ویڈی سے بات کی میں نے گورو جی کو بتایا ہمارے جلال دھیکش ان کو بتایا ہمارے سنگٹھن منتری جی کو بتایا ہیتا ننجی سے اور دل میں بھی جن کو بتانا چاہیے ان کو بتایا یہاں پر کچھ لوگ ناراض ہیں کہ جس طریقے سے ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا آپ ہی کے پارٹی کے لوگ نہیں آسامت ہی ہو سکتی یہ باقی ایسا کوئی ناراضگی نہیں ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر ہی آسامت ہی ہو جاتی میری پتنی کئی بار میری بار سے سہمت نہیں ہوتی یہ تو ہوتا ہے اس کا ڈیموکریسی میں سواغت کرنا چاہیے کلاج جی یہ کہا جا رہا ہے کہ چار سو پار کا ناراضگی دیا ہے دو راؤنڈ کے بعد شاید وہ مشکل لگ رہا ہے لیکن چونکہ آپ بوتھ مینجمنٹ کو بہت باریکی سے سمجھتے ہیں آپ ووٹنگ پرسنٹیج ووٹنگ ٹرنڈ سب کے ماسٹر ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویدھان سباز چونکہ کی طرح چونکہ دیں گے ہندیٹ پرسنٹ چونکہیں گے اور چار سو کے آسپاس ہی ہمارے سیٹ آئے گی اور جو متداتہ گھر سے باہر نکل رہا ہے وہ موڈی جی کو تیسری بار پردھان منتری بنانے کے لیے ہی نکل رہا ہے اور اس لیے جو بھی ووٹنگ ہو رہی ہے موڈی جی کے لیے ہو رہی ہے مدھے پردیش میں کچھ سیٹوں پر منڈلا ہوا راجگر ہوا چھندوارا ہوا یہاں کی کیا استطیقی کیا کہیں گے سب جگہ ہم جیتیں گے منڈلا میں تو میں خودی دیکھ رہا تھا اس کو وہاں کم سے کم نہیں تو دولاگ سے ہم جیتیں گے کم سے کم بتا رہا ہوں چھندوارا ہم جیتیں گے جو جو ڈاؤٹفل سیٹ ہے نا آپ جو بولنا ہے سب ہم جیتیں گے کانگریس میں جو آپ کے سمکش سیاست کرنے والے لوگ تھے دیگویجے سنگھ جی وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا آخری جناب ہے اور جنتہ تیہ کر لے کیا کرنا ہے ایک طرف آپ کا قد بڑھتا جا رہا ہے اور وہاں پر جو آپ کے سمکش تھے وہ ریٹائر ہونے کی استطیق میں آ گئے ہیں دیگویجے جی کو لکر کیا کہیں گے دیگویجے سنگھ جی پرتی میری سہانوب ہوتی ہے کیونکہ وہ خود لڑنا نہیں چاہتے تھے پر انہوں نے آج بھی اس عمر میں کانگریس میں ایک انوشاشت کاریکرتہ کا پریشے دیا پر دربھاگی سے وہ جیت نہیں پا رہا ہے راجگرد حالانکہ ان کا کاریشت رہا ہے پر راجگرد میں جو وکاس ہوا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکال میں ہوا جب وہ مکہ منتری تھا جب بلکل وکاس نہیں گوا تھا کسی لوگ جانتے ہیں کہ وکاس ہوا آج اگر راجگرد کے کسان تین کھیتی لے رہا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں نہر پہنچائی ہے تو لے رہے ہیں اور مکہ منتری رہتے ہوئے تکویجہ سنگھ جی وہاں بہت زیادہ وکاس نہیں کر پائے تھے ایک انتیم سوال اندور کے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ کیونکہ اندور کے لوگ کر رہے تھے چناؤ اب لڑائی کا مزہ ختم ہو گیا اب ظاہر سی بات ہے وہ بی جے پی کو بہت بڑے فائٹر پارٹی کے طور پر دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو لیکن اب جب اپوننٹی نہیں ہے میدان میں تو پھر چناؤ میں ان کو ووٹ کرنے کے لیے پریریت کرنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ اندور کے مددہ تا جاگروک ہے اندور شہر میں جاگروک لوگ کا شہر ہے اور اس لیے مجھے وشواس ہے کہ یہاں پر پولنگ پرسنٹ بہت اچھا ہوگا اور لوگ بھارتی انتہ پارٹی کے لیے مددان کریں گے اور مودی جی کو تیسری بار پردار منتری بنانے کے لیے مددان جرور کریں گے ایک سوال سے سوال نکل آیا ابھی ضرورت تھی کہ آپ تو ویسے بھی جیتی رہے تھے بہت زیادہ متوں سے تو یہ پرسنٹیج آف ووٹ بڑھے گا کم ہوگا کیا اس کا فرق پڑے گا اکشے کانتی جی کے یہاں آنے سے دیکھیں اکشے کانتی جی کے یہاں آنے سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا کیونکہ اکشے کانتی جی کا اپنا سویم کا بھی ایک ووٹ بینک تھا وہ سارے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے اور کیونکہ لمبے سمیں سے وہ پڑھانے کا کام کر رہے تو ان کے بہت سارے دیارتی دور شہر میں تھے تو وہ سب ہمارے لئے کام بھی کریں گے اور دوسری بات یہ کہ پورے پردیش کے اندر لوگوں میں لگا کہ اکشے جی بھارتی انتہ پارٹی میں آگئے چمبل مرام نیوہ سراوت بھارتی انتہ پارٹی میں آگئے تو بڑے بڑے دگج نیتہ آج کانگریس چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کانگریس میں کچھ بچا نہیں ہے تو یہ کلاش ویڈے ورگیہ جی تھے جن کے چناوی منیجمنٹ کا ہر کوئی دیش میں کائل ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اندور میں انہوں نے جو کیا ہے وہ اس دن سے آج تک میڈیا کی سورکھیاں بنا ہوا ہے نتیجے کس طرح سے لے کر کے وہ آتے ہیں چنوٹی انہوں نے سوئکار کی ہے ووٹنگ پرسنٹیج کی اور پارٹی کو اگر ووٹنگ پرسنٹیج بڑھتا مل جاتا ہے تو پھر یہ سب سے سفل چناؤ پارٹی کے سنگٹھن کے لحاظ سے ہوگا کیونکہ یہاں پر ایک طرفہ پورا چناؤ کیلاش ویڈے ورگیہ جی کے نترت میں ہوا ہے بہت بہت شکریہ کیلاش جی نیوز ٹونٹی فور سے بات کریں دہنے واد عبیلاش جی بہت بہت دہنے واد تو آج بس اتنا ہی فیروگی ملاقات نمسکار